پاکستان میں موجود سکھاکوں کے مخدس مقامات میں سے ایک ننکانہ صاحب گردوارہ پر ہوئے پتھراف کے بعد ہندوستان کی سکھ برادری میں غصہ و ناراضگی پائی جا رہی ہے اور اس شرمناک حرکت کی سبھی مذاہب کے لوگ سخت مضمت کر رہے ہیں آج ہیدرباد کے گولی گڑا میں واقع سینٹرل گردوارہ کے پاس پاکستان میں ہوئی اس ناپاک حرکت کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا جس میں سکھوں کے ساتھ مسلمان اور ہندووں نے بھی حصہ لیا اس دوران پاکستان مرداباد کے نارے لگائے گئے اور عمران خان کے علامتی پتلے کو نظر آتیش بھی کیا گیا ساتھ ہی مجرمین کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے سخت سزا دینے کا پاکستانی سرکار سے مطالبہ کیا گیا وہیں حکومت ہند سے بھی اس معاملے میں ضروری کاروائی کی مانگ کی گئی ہے اس موقع پر اڈوکیٹس نظام یوسف اور علی کے علاوہ ہندو اور مسلم سماج کے بھی کئی لوگ موجود تھے پاکستان مرداباد پاکستان مرداباد مرداباد اور جو پاکستان میں جو ہوا ہے ہم اس کو دل سے کنم کرتے ہیں یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے یہ قرآن نے نہیں سکھایا یہ جو بھی ہوا ہے اس میں خلاف آواز اٹھاتے ہیں قرآن نے کہا ہے کہ کوئی مذہب کو برا نہیں کہنا قرآن نے کہا ہے کہ دوسرے خداوں کو برا نہیں کہنا یہ ہماری تعلیم ہے وگر اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا دینا چاہیے یہ فرض ہو جاتا ہے کوئی برا کام ہوتا ہے تو ہم یونیٹی کے ساتھ کام کریں اس کے خلاف ہمیشہ آواز اڑائی جاتی ہے اور پاکستان دول میں سے یہ گزارش کرنے کا وقت نہیں ہے اب بیمان کریں ہم کہ ہم حق لیں گے ہمارا حق لیں گے اور ان سے معافی مانگے لگا ہے اور جو بھی وہ لوگ ہے اس کے اندر جسوں نے سے کام کیا ہے بلکل سزا دے بلکل سزا دے معافی تو معافی گئی ہے خدیا کرتے جائیں گے معافی گئی وہ سزا وزا سے کام نہیں آئے گا اس کو معافی سے کام نہیں چلے گا اس کو سزا دینا ہی دینا ہے جب تک یہ نہیں ہوگا خورم لوگ نہیں جدرنے والے سزا ان کو دینا ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ سے ہم دوزارش کرتے ہیں جل سے جب پزالے ہم مسلمان جو ہے آپ کے ساتھ ہیں ہم حلیش آپ کے ساتھ رہیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی مشکل آتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سکت خوم پہلے آتی ہے مدد کے لیے جو پاکستان میں ننکڑا صاحب گردوارے میں جو پتر باجی ہوئی ہے اس کے لیے کنڈم کرتے ہیں انڈیا کرتے ہیں جو پتر باج ہے ان کو سجا دینے کی کڑی سے کڑی سجا دینے کی چیرتہ ہے گولی گوڑا صاحب گولی گوڑا طرف سے مانگ کر رہے ہیں گورنر کو بھی لیٹر دیں گے وائی گروہ جی کا خلصہ وائی گروہ جی کی پتر سری گروہ نارک دیو جی مہارات جن کا جرمستان ننکڑا صاحب جو ایک پنجاب کا حصہ تھا آج پاکستان میں ہے جس پرکار ہندووں کے لیے اپنے دھرم ستھال دوسرمانوں کے لیے مکہ شریف اسی طرح سکھ دھرم کے لیے لنکانہ صاحب ایک پویتر ستھال ہے اس ستھان پہ پچھلے دو دن پہلے گروہ دوارہ صاحب کی بیدوی کی گئی پتھر برسائے گئے ہم تلنگانہ سکھ سماج کے اور سے کڑے شبدوں میں اس کی نندہ کرتے ہیں مانگ کرتے ہیں پاکستان سے عمران خان سے کے دوشیوں کو فوراں گرفتار کیا جائے اور جو وہاں کا قانون ہے قانون کے مطابق ان کو سکھ سے سکھ سزا دی جائے چونکہ بھارت ورش پاکستان یوں تو ایک ہی تھا بھٹوارے کے سمیں ہندوستان اور پاکستان بن گیا پاکستان میں آج سکھوں کے کئی گردوارے ہیں اور ہر سال ہندوستان سے سکھ واپے جاتے ہیں میں ہندوستان کی سرکار سے بھی انوروت کروں گا کہ پاکستان کی سرکار پر دباؤ ڈالے اور جو نرمم گناہ ہوا ہے اس گناہ کے لیے دوشیوں کو گرفتار کریں اور ان کو سزا دی جائے ساتھ ہی میں ایک سندیش جنا چاہتا ہوں بھارت ورش میں رہنے والے سکھ بھائی ہندو بھائی مسلمان بھائی یہ جو اس پرکار کی حرکتیں کر کے آپس میں بھیدباؤ پیدا کر کے تناؤ بنانا چاہتے ہیں میرا انسی انوروت ہے کہ شانتی بنائیں اور اس پرکار کے لوگوں کے بھرگلاوے بھی نہ آئیں اور میں انوروت کروں گا ان سب سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہیتراباد ہے اسے گنگا زمنا کا دیش کہا جاتا ہے یہاں پہ ہندو مسلمان سکھ بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں آج آپ سب نے دیکھا جب شکھوں کے دھرمستان پہ جنب ہوا ہم نے یہاں پروٹیسٹ کیا تو پروٹیسٹ میں صرف شکھ بھائی نہیں تھے ہندو بھائی مسلمان بھائی سب ہی نے ہمارا ساتھ دیا اور سب ہی نے اس کی دندہ کی ہم انوروت کریں گے پھر سے سرکار سے کہ اس کے کاروائی کے لیے جو بھی دوشی ہے ان کو جو ہے کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور میں آپ سب پرسوالوں کا سب کا تیہ دل سے دھنواد کرتا ہوں بھی آپ سب یہ آئے ہیں اور میرے دوسرے بھائی سدھا درشن سنگھ جی بھی پیچھا رکھیں گے سدھا ہربت سنگھ میرا جوگندر سنگھ دعا منچ مہا سچی سینٹر گردوارا کولی